اسلام علیکم دوستو امید کرتی ہوں ہم سب ہی خیریت سے ہوں گے دوستو آج ہم رییکشن کرنے والے ہیں ہسی ٹی بی کے ایک بہترین ویڈیو پہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کیسے پوری دنیا کو شیطان کی عبادت کروایا ہے دوستو آئے یہ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو ویڈیو میں آخر تک بنے رہنا ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے حال ہی میں ایک ایسا بہت ہی کنٹروورشل قسم کا کریکٹر اس گیم کے اندر انٹرڈیوز کروایا گیا جو کہ اصل میں ہے دیول یعنی شیطان آج بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مسلمان آج کل ہر چیز کو اسی اسلامی بیگرانڈ سے جوڑ کر اس کی توہین شمار کرتے ہیں یہ تو بس ایک فون کی گیم ہے یہ صرف انٹرٹیمنٹ کے لیے ہے جس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ایسے لوگوں سے میرا یہ سوال ہے کہ ان گیمز کے اندر وہی مذہبی کریکٹرز دکھانے کی اور ان پلیئرز کو شیطان کے سامنے جھکانے سے آپ کا لیول اپ کروانے کی اور چیزیں حاصل کرنے کے بدلے اپنی روح بیچنے کے آپشن کا مطلب یا اس کا حسن زن آپ مجھے سمجھا دیں کہ اور بھلا کیا ہو سکتا ہے سوال یہ ہے کہ ان گیمز کو ایسی ریلیجیس فگرز کی ضرورت کی کیوں پڑتی ہے اور جب یہ دین مذہب کو خود گیمز کے اندر گسا کر لوگوں کو شیطانیت کے آگے جھکا سکتے ہیں تو ہم اسے صرف ایک انٹرٹیمنٹ اور ویڈیو گیم سمجھنے کا حسن زن یا صرف ایک اتفاق کیسے سمجھ لیں کیا یہ چیزیں دیکھنے والے کے دماغ کو انڈریکٹلی افیکٹ نہیں کرتی انسانوں کو تو ضرور کرتی ہیں جانوروں کا نہیں پتا فورٹ نائٹ نے اپنی ایک نئی اپ ڈیڈ فورٹ نائٹ میرز کے اندر ایک نئے کریکٹر کو انٹڈیوز کروایا ہے جس کا نام ہے میفیسٹو یعنی شیطان جسے آپ انسانی روپ کے اندر اکثر امیجن کرتے ہیں یہ شیطان ایک الگ ڈیمنشن کے اندر اپنی سلطنت کا بادشاہ ہے گیم کا کریکٹر اس شیطان کے سامنے جا کر اس کے سامنے جھک کر اسے سودے بازی کرتے ہیں اور میفیسٹو یہ سب کچھ یعنی ویپن یا لیول اپ ان کو کسی چیز کے بدلے میں دیتا ہے اور یہ کوئی بھی چیز اس کریکٹر کی سول یا رو بھی ہو سکتی ہے یعنی اس کی پاور اب اس سب کا یہ مطلب ہے کہ آپ شیطان کے ساتھ ڈیل کر کے کوئی بھی دنیاوی دولت حاصل کر سکتے ہیں لیکن بدلے میں آپ کو اپنا ایمان اس کو بھیجنا ہوگا اپنی سول اپنی پاور یا اپنی ورچول ایچ پی اس کو دینی ہوتی ہے ذرا سوچ کر دیکھیں کہ یہ چیزیں گیم کھیلنے والے کو کیا میسیج دے رہی ہیں اس کریکٹر میفیسٹو کو انڈرگراؤنڈ ورلڈ کے اندر ڈھونڈنے کے لیے گیم کھیلنے والے بچوں کو بہت زیادہ کوشش کرنی پڑتی ہے یہ چیزیں سیدھا سیدھا انسان کو شرک کے لیے ذہنی طور پر تیار کر رہی ہیں جو کہ سب سے بڑا گناہ ہیں آج کل اس طرح کی پرموشنز آپ کو ہر جگہ سانگز، موویز، گیمز، سوشل میڈیا اور کارٹونز تک میں نظر آئیں گی اور سب کانشیسلی آپ کو وہ شرکیہ الفاظ دکھائے جاتے ہیں یا پھر سنوائے جاتے ہیں جو کہ مسلمان کو کافر بنا دیں لیکن سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ لوگوں کو اس کی خبر تک نہیں ہوتی یہ سب کچھ ایک بڑی گیم کا حصہ ہے بے شک یہ کریکٹر گیم کے اندر فکشن ہو لیکن وہ تمام خصوصیات وہی دکھا رہا ہے جو کہ شیطان کی تمام ابراہیمیک ریلیجنز کے اندر ایک جیسی بیان کی گئی ہے مثال کے طور پر اسے انسانوں کی طرح موت نہیں آتی بلکہ وہ قیامت تک کے لیے زندہ ہے جب میفیسٹو کے سامنے کوئی کریکٹر پہنچتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ اے موٹل یعنی ایسے انسان جو کہ فیزیکل جسم رکھتا اور اسے موت آنی ہے میرے آگے جھک جاؤ یعنی یہاں بھی یہ کریکٹر خود کو شیطان کہہ کر ہمیشہ کے لیے زندہ جبکہ انسانوں کو موٹل کہہ کر جس نے ایک دن مر جانا ہے اس کریئشن یعنی انسان کا مزاق بنا رہا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ شیطان کو انسانی کریئشن سے کتنا نفرت ہے وہ اپنی نسل جنات کو انسانوں سے بہتر سمجھتا ہے اور یہی وہ حسد تھا جس کی وجہ سے اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا اور ہمیشہ کے لیے زلیل و رسوا کر دیا گیا آج اسی طرح سے پوری دنیا کے اندر انسانوں سے جانے انجانے کے اندر وہ شرک کروا کر اپنی آنا کو تھنڈا کر رہے اور لوگوں کو اس کا احساس تک نہیں ہے میفیسٹو کو گیم کے اندر آپ اپنی ہیلتھ یعنی صحت دے کر کوئی بھی ویپن حاصل کر سکتے ہیں یہاں تک کہ اپنی 99% ہیلتھ دے کر اپنے ساتھیوں کو ریبوٹ بھی کر سکتے ہیں یہ سب کچھ کیا میسج دے رہے سوائے اس کے کہ اس کے پاس تمام اختیارات ہیں لوگوں کو زندہ کرنے کے مارنے کے اور آپ کو دنیا کے اندر سب کچھ دینے کے ابھی تک جو لوگ شیطان کی اس صورت سے نفرت کرتے ہیں ڈرتے ہیں ان کے لیے آہستہ آہستہ یہ کریکٹر ایک نارمل کریکٹر بن جائے گا جسے لوگ سیریس لینا چھوڑ دیں گے لیکن یہ بہت ہی سیریس ایشو ہے کیونکہ یہ شرک کا معاملہ ہے اور شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں ابلیف یا شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے وہ آپ کا بھلا کبھی نہیں کر سکتا اور اگر آپ کو ایسا لگے تو اس کا مطلب سمجھ جائیں کہ آپ اس کے بدلے میں اپنا ایمان اپنی روح اس کو بیچ رہے ہیں اس سے پہلے اسی طرح کی ایک بیٹل روائل گیم یعنی پب جی کے اندر بھی دکھا گیا کہ ایک آئیڈل ایک بوت کے سامنے کھیلنے والے لوگوں کو جھکنے کے لیے کہا جاتا تھا اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ شیطانیت کی پرموشن کے اندر ہالی ووڈ موویز بھی شامل ہیں خاص طور پر مارول کے فکشن کریکٹرز اس لیے آپ کے لیے یہ جاننا زیادہ حرانگی کی بات نہیں ہوگی کہ مارول کے فکشن کریکٹرز کے اندر ایک کریکٹر میفیسٹو بھی ہے جو کہ اس گیم کے اندر اسی نام کے ساتھ اگزیس کرتا ہے اصل میں یہ کریکٹر مارول کی کومک سے لیا گیا ہے قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقشے قدم پر مت چلنا کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اس آیت مبارکہ کے اندر شیطان کے اشاروں پر چلنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ طاقت دی نہیں ہے کہ وہ زبردفتی انسان سے کچھ بھی کروا سکے بلکہ وہ جگہ جگہ سے اسے گھیر کر اس کو مشورے دیتا ہے اور اس کو وسوسے کے اندر ڈالتا ہے لمبی امیدیں دلواتا ہے اور آخر میں خود انسان اپنی مرضی سے اپنا ایمان گوا کر اس کے رافتوں پر اس کے مشوروں پر چل پڑتا ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو انسان اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن یہ سوال کر سکتا تھا کہ میں تو بے بفتہ شیطان نے مجھے زبردفتی یہ شرک کروایا اس میں بھلا میری کیا گلتی آپ نے تو زبردفتی شیطان کو یہ صلاحیت دے رکھی تھی کہ وہ مجھے کسی بھی طرح سے گمراک کر سکتا تھا لیکن انسان اب یہ سوال کبھی بھی نہیں کر سکتا کیونکہ شیطان بھی قیامت کے دن جہانم کے اندر اپنے ماننے والوں کو دیکھ کر یہی کہے گا کہ میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا تم نے جو کچھ بھی کیا اپنی مرضی سے کیا لہٰذا مجھے برا مت کہو بلکہ اپنے آپ کو کہو اس لئے آج اگر اس طرح کی شرکیاں گیمز موویز اور گانوں کو دیکھ کر ابھی بھی ہم اسے انٹرٹیمنٹ سمجھ کر خود کو تسلی دیں گے تو اللہ نہ کرے قیامت کے دن ہم بھی انہی پشتانے والے لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس گناہ عظیم اور اس گمرائی سے بچا کر رکھے باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں دوران قرآن پاک کے صفحے خون سے بھرے ہوئے فرش پر گرے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جہاں پر یہ زومبیز نہ صرف ان پر پاؤں رکھ کر گزر رہے ہیں بلکہ انڈریکٹلی خود مسلمانوں کی مجودہ حالت کو بھی دکھا رہے ہیں یہ گیم ورڈ وار ٹو کی جنگ پر بیس کرتی ہے اور ایسا پہلی بار بھی نہیں ہے کہ کال آف ڈیوٹی فرنچائز میں یہ توہین پہلی بار دیکھی گئی ہو بلکہ کال آف ڈیوٹی موڈرن وار فیر ٹو کے اندر بھی باتروم کے اندر لگی ہوئی ایک تصویر کے فریم پر آپ قرآنی آیات کو لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں کال آف ڈیوٹی بلیک آف ٹو کے اندر بھی ایک گٹر کے اندر اللہ اور محمد کا نام لکھا ہوا آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں کیا یہ سب محض اتفاق ہو سکتا ہے جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک ویڈیو گیم کی تیاری کے دوران ڈیویلپرز ایک ایک سین کو اور ڈیریکشن کو ہر ایک ڈیٹیل کو بیٹھ کر باریکی سے تیار کرتے ہیں اور ایسا ممکنی نہیں ہے کہ بینہ کسی انویسٹیگیشن کے یا بینہ سکرپٹ یا پلیننگ کے بغیر اس گیم کو مکمل کر کے اسے پوری دنیا کے اندر ریلیز کیا جا سکے اگر ایک لمحے کے لیے ہم اس بات کو مان بھی لیں کہ اس گیم کے ڈیویلپر کو اس بات کی سنگینی کا اور اس کی توہین کا اندازہ نہیں تھا تو اس بدبخت کو اس بات کا اندازہ کیسے ہوا کہ ہر بار انہیں قرآن پاک جیسے مقدس ترین کتاب کو غلیز اور توہین امیف جگہ پر رکھ کر کون سی مقدس قرآنی آیات کے ساتھ اس کی توہین کرنی ہے مگر افسوس کہ آپ پیسہ خرج کر کے ان چیزوں کو نہ صرف خرید کر انہیں بقاعدہ موٹیویٹ کرتے ہیں بلکہ بقاعدہ اپنی ناسمجی میں ان کا دفاع بھی کر بیٹھتے ہیں یاد رکھیں کہ جو شخص اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اپنی جان سے زیادہ نہیں کر سکتا اس کا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا حیرت کی بات نہیں ہے کہ اس امریکن کمپنی ایکٹیو وین کے سی ای او بوبی کارٹک پر اپنی ہی کمپنی کے امپلائی کی طرف سے یہ الزام لگایا گیا ہے کہ وہ سیکشل حراسمنٹ کے اندر ملوث ہے جس کا کیس وہ ہار بھی چکا ہے یعنی ایسی توہین امیف چیزوں کی امید آپ ایسی ہی ناپاک جگہوں سے ہی کر سکتے ہیں لیکن حد تو یہ ہو گئی ہے کہ اس کمپنی نے اب اس کو عادت ہی بنا لیا ہے حال ہی میں کال آف ڈیوٹی جو کہ انڈروائیڈ موبائل پر ریلیز کی گئی اس کے اندر بھی ایک مفجد پر الٹا کلمہ لکھا ہوا دکھائے گیا ہے جو کہ سرسر کلمے کی توہین ہے موبائل پر ریلیز کی گئی ہے